واقعی کیمسی کے اندر گوست ملازم موجود ہیں جو کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کا پتہ نہیں ہے تو ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پرموشن بھی ملے ہمیں وقت پر تنخواہ بھی ملے ہم ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے جو واجبات ہیں وہ ایزی طریقے سے ملے مادی میں جس طرح سے جن لوگوں کی یہاں پر حکومت رہی ہے جن لوگوں کے پاس یہاں کے اقتدار رہے ہیں انہوں نے جس طرح سے کیمسی کے ساتھ زیادتی کی ہے کیمسی کے ملادمین کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ زیادتی کی لیتے ڈکی چھپی نہیں ہے پیپس پارٹی نے جو جیالہ دیا ہے کراچی کو ہم اس سے بہت توقعات رکھتے ہیں جو کرپشن کے جو بازار سرگرہ میں انشاءاللہ اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے کوچ ایرمن آصف علی زرداری کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے یہ سسٹم جو بنا کر ہمارا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا پاکستان پیپس پارٹی کے جیالوں کے ساتھ کہ ہم ایک مہر کراچی کا جو ہے جیالہ دیں گے تو جیالہ ہمارے درمیان آ چکا ہے اور اس پہ کافی ہماری جو ہے نا مطلب خواہشات بھی ہیں ہماری کہ وہ انشاءاللہ ہمارے خواہشات سے زیادہ انشاءاللہ محنت کشوں کا ساتھ بھی دیں گے جیالہ آ چکا ہے اب کراچی میں ترقیاتی کام ہوں گے جو امیدے عوام کو مزدوروں کو اور قوم کو ان سے ہیں وہ پوری ہوں گی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹوں میں ہوں آپ کا محضبان شاکیل زکی میں اس وقت مجود ہوں کیم سی بلڈنگ میں پپلز لیبر یونیٹی کے آفیس میں اور جہاں میں اس ساتھ مجود ہے پپلز لیبر یونیٹی کے سرپرستیالہ جناب شفی لاسی صاحب جن سے ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم جو اس وقت ملازمین ہیں کیم سی کے ان کی جو اس وقت پرموشن اور دیگر جو مسائلے اس کے حوالے سے آپ کیا علای عمل ہے دیکھیں جناب پچھلے پینتیس چالیس سال کے بعد جو ہے الحمدللہ پاکستان پیورس پارٹی کو جو ہے وہ کامیابی ملی ہے یہ کامیابی صرف پاکستان پیورس تمام مزدوروں کے شہر میں رہنے والوں کے لیے کامیابی کا سہرہ سامنے آیا جہاں تک آپ کا سوال ہے پچھلے چالیس سال سے ایٹی ٹو کے ایٹی کے لوگ بھرتی ہوئے ہوئے ہیں ان کو نوازنے کے بجائے ان کو پرموشن دینے کے بجائے ان کو آگے لے کر آنے کے بجائے من پسند لوگ جو فیبریکیٹڈ خودساختہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اپنی کیم سی کے اندر دورانے ڈیوٹی میں کوئی شکل نہیں دکھائی آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر جب وزیر بلدیات شرجی لینام میمن صاحب انہوں نے ایک آواز ہوتا ہے کہ گوست ملازم اور واقعی کیم سی کے اندر گوست ملازم موجود ہیں جو کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آوٹ آف کنٹری ہیں ان کا پتہ نہیں ہے تو ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پرموشن بھی ملیں ہمیں وقت پر تنخواہ بھی ملیں ہم ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہمارے جو واجبات ہیں وہ ایزی طریقے سے ملیں اور جو محنت کش ہے یہاں کا روزانہ کی بنیاد پر جو کام کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائر برگیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ڈیوٹیوں پر موجود ہیں لیکن وہ جو چہرے ہیں جو آج تک اپائیمنٹ کے بعد انہوں نے کوئی کیم سی کے اندر نہ حاضری لگائی ہے نہ لوگوں کو پتہ یہ شخص کون ہے اور سیاسی بنیاد پر بھی اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ماضی گزرا ہے ان کی بھی اگر آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو کیم سی کی طرف آنا نہیں چاہتے بار ملکوں میں بیٹھ کے سیلریہ لے رہے ہیں اور بار ملکوں میں بیٹھ کر پرموشنیں لے رہے ہیں جن کو باقاعدہ طور پر یہاں کے سینئر ڈائریکٹر ایچ آر ایم جمیل فاروقی صاحب جو کے سسپینڈڈ آفیسر ہیں جو کے سسپینڈڈ آفیسر ہیں اور سسپینڈڈ آفیسر ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو جو من پسند لوگے ان کو نواز رہے ہیں جو یہاں کا امپلائی ہے جو میند کش ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر دیوار کے ساتھ لگائے جاتے ہیں انیس تاریخ کو میئر کراچی مرتضی وہاب حلف اٹھا لیں گے اس کے بعد ان گھوست ملازمین کے کو خاتمے کے لیے آپ اپنا کیا کردالادہ کریں گے دیکھیں انیس تاریخ کو الحمدللہ میئر کراچی ڈپٹی میئر یہ حلف اٹھائیں گے اس کے بعد ہم پوری اپنی کیبنیٹ کی شکل میں جائیں گے ان کو مبارک بات بھی دیں گے اور ان کے سامنے یہ تمام حقائق کو سامنے رکھیں گے گھوست ملازمین کی آپ کے پاس لسٹیں موجود ہیں جی بہت سی چیزیں موجود ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ اسکوٹنی کردیں آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آجائے اس وقت میں ساتھ موجود ہیں پیپس لیبر یونیٹی کے صدر جنید رضا صاحب اور ان سے ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سر سب سے پہلے اس وقت جو اس کیمسی کے اندر پورے کراچی کے اندر بہت ساری جگہوں پر گھوست ملازمین ہیں اور بہت زیادہ کرپشن ہیں اس کے تدارک کی لیے آپ رحمن الرحیم جیسے ہمارے سرپرستی علیہ شفیو علی لاسی بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس کیمسی میں پاکستان بی بس پارٹی کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس طرح کا موقع ملائے کہ جب ہمارا مہر منتخب ہو کر کیمسی میں انشاءاللہ اپنی ورکنگ کا آغاز کرے گا اسٹارٹ کرے گا مادی میں جس طرح سے جن لوگوں کی یہاں پر حکومت رہی ہے جن لوگوں کے پاس یہاں کے اقتدار رہے ہیں انہوں نے جس طرح سے کیمسی کے ساتھ زیادتی کیے کیمسی کے ملائدمین کے ساتھ زیادتی کیے وہ زیادتی کی لیے دھکی چھپی نہیں ہے تعداد جو ہے وہ ہمارے ملائدمین کی اس قدر بڑھا دی گئی کہ کیمسی کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ایسے لوگوں کا کہ جو لوگ کام نہیں کرتے اپنے گھروں سے نہیں آتے ملک سے باہر ہیں شہر سے باہر ہیں صبح سے باہر ہیں اس طرح کے گھوسم اللہ آدمین جس طرح کے بھی جو لوگ ہیں ہمارے پاس اس کی حکمت ہے عملی تیار ہے مکمل ہے ساری چیزیں ہیں پیپس پارٹی کا خاصہ راہ ہے پاکستان پیپس پارٹی نے کبھی بھی کس لوگوں کو کبھی بھی تاریخ رہی ہے گواہ تاریخ اس بات کی کہ پیپس پارٹی نے کبھی لوگوں کا روزگار نہیں چھینا ہم روزگار چیننے کی بات نہیں کرتے دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو نوکنیوں سے فارق کریں گے ہم مطلب ایک قانونی طریقہ کار سے ان تمام لوگوں کو مدعو کریں گے دعوت دیں گے کہ بھئی آئیں مل کر کام کرتے ہیں گھروں پر بیٹھنا اور گھروں پر بیٹھ کے جو ہے نہ وہ سیلڈیاں لینا یا کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو کرنا ان تمام چیزوں کو ختم کر کے سارے لوگ مل کر آ کر کے ایم سی میں حاضر ہوں اور کراچی کے عوام کی خدمت کریں جو لوگ اس چیز میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کے لیے جو لوگ اس چیز سے آٹ کر جو ہے وہ کسی قسم کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو قانونی طریقہ کار ہوگا اس کے حساب سے ان کے ساتھ عمل کیا جائے گا اچھا پیپلز لیبر یونیٹی جو ہے آپ کیمٹری کے صدر بھی ہیں تو میر آ رہے ہیں ان کی لیے ان کی معاملت کس طرح کریں گے دیکھیں جو ہمارے صدر پاکستان سابق صدر پاکستان جناب آسیف علی زرداری صاحب پاکستان ویورس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہماری خواتین بین کی صدر عدی فریال تالپور صاحبہ نے مل کر جس طریقے سے کارڈینیشن دے فیصلہ کیا ہے جس فرزند کراچی کو انہوں نے جو ہے وہ میر کراچی کے لیے نامدت کیا ہے وہ کسی قسم کے تعریف کے محتاج نہیں ہیں اور ایک پڑا لکھا اور نوجوان جو ہے وہ لڑکا ہے اور الحمدللہ بیرسٹر ہے کانونی معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے سوا سال پہلے بھی جو ہے وہ کیم سی میں رہ کر اپنی ایکسرسائز مکمل کر کر جا چکے ہیں اور تمام چیزوں سے وہ بہ خوبی آگائے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم بھی تشکیل جو ہے وہ بہائنڈ اس سین آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی ایک ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے ہم تمام لوگ ہر طرح کے اقدام میں جو پارٹی کے اقامات ہیں اور کراچی کے عوام کی خدمت کے لیے جس طرح کے بھی ہمیں اقامات ہیں ہمارے پاس سے اس کی معاملات انشاءاللہ ضرور کریں گے اور ویسے الحمدللہ مرتضا وحب صاحب کے پاس ہماری ایک مکمل جامع ٹیم موجود ہے جو ان کی معاملات کے لیے موجود ہے اور یہاں کے حساب سے پارٹی کے لیے جو بھی معاملات ہیں انہیں جس طرح کی بھی معاملات درکار ہوئی وہ انشاءاللہ مہادی رہے ہیں اور ہر طرح کی خدمت کراچی کے عوام کی بھی کریں گے اور میر صاحب کی معاملات جناب ہمارے صاحب اس وقت موجود ہیں پیپلز لیبر یونیٹی کے چیف آئرگنائزر شبیر جدون صاحب ہم ان سے سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ سر جس طرح آپ کے دگر ساتھیوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ہم کیمسی کے اندر جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے لیکن اس وقت جو کیمسی کے اندر اندلونے خانہ جو کرپشن ہو چاہے بڑے عروج کے اوپر اس کے لیے خاتمے کے لیے آپ کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اضافہ کرتا ہوں عربوں قرموں پر کہ میں مزدوروں کا مستقبل روشن دیکھ رہا ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت عرصے بعد یہ موقع اللہ پاک نے دیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک سے ہمیشہ اچھے کی امید ہونی چاہیے اور یہ جو کرپشن کے جو بازار سرگرہ میں انشاءاللہ اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے مزدوروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کے مسائل علوں جو نا بیچادگیاں پہ پہلے اس طور میں ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ آنے لے دور میں نہیں ہوں گے آنے لے فین فیچر آپ دیکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کے مسئلے علوں میں اور لوگ جو ہے نا اپنی جگہ سٹھ 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 سر اس وقت میر کراچی منتقب ہو گئے ہیں آپ کے اور زائد سی بات ہے کہ آپ ہر جیالے کے طرح آپ بھی خوش نظر آتے ہیں تو آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں میر کراچی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پی بس پارٹی نے جو جیالہ دیا ہے کراچی کو ہم اس سے بہت توقعات رکھتے ہیں اور وہ خود بھی ایک ایفرٹ رکھتے ہیں کراچی کو بہتر کرنے کے لئے کراچی کی خوشحالی کے لئے کراچی کے انفرسٹکچر کے لئے وہ انشاءاللہ تعالی میں امید ہیں کہ وہ کام کر کے جائیں گے جو ستر سال میں کسی مہر نے نہ کسی ایسپیرمنسٹیٹر نے نہ کسی داریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیپرز لیبر یونیٹی کے منصور خاسکیلی صاحب جن سے ہم سوالات کرتے ہیں سلام علیکم جناب والیکم السلام جو اس وقت کی ایم سی کی جو صورتحال ہے وہ دیگر مسائل ہیں اس کے لئے حلقی لئے آپ کیا کریں گے وہ تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ نے یہاں پر ہمیں ٹائم دیا اور دوسرا ہم اپنے کوچ ایرمن عاصف علی زرداری کا شکریہ آدھا کریں گے کہ جنہوں نے یہ سسٹم جو بنا کر ہمارا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا پاکستان پیپرز پارڈی کے جیالوں کے ساتھ کہ ہم ایک مہر کراچی کا جو ہے جیالہ دیں گے تو جیالہ ہمارے درمیان آ چکا ہے اور اس پہ کافی ہماری جو ہے خواہشات بھی ہیں ہماری کہ وہ انشاءاللہ ہمارے خواہشات سے زیادہ انشاءاللہ مہنت کشوں کا ساتھ بھی دیں گے اور مہنت کشوں کے لئے کام بھی کریں گے اور کراچی کی عوام کے لئے بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ سن گورمٹ جو ہے نا مکمل طور پہ جو ہے انشاءاللہ ساتھیں ہمارے تو انشاءاللہ سن گورمٹ کا بجٹ جو آئے گا تو لازمی ہے کہ بجٹ ہمارا یہاں پر بھی لگے گا وہ ترقیتی کام جو چیئرمین پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب نے جو عام سے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہر مہر کو ہر چیئرمین کو ہر وائس چیئرمین کو اپنی یوسیوں کے اندر کام کر کے دکھانا ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کراچی اس وقت واقعی نظر آئے گا کیونکہ یہ ہمیں موقع ملائے سنتالیس سال کے بعد کراچی کے اندر تو انشاءاللہ مہرے کراچی ڈپٹی مہر سلمان مراد وہ بھی ایک شہید کا بیٹا ہے جو پاکستان پیپس پارٹی کا کارکن تھا اور وہ بھی ایک شہید ہو کر اسی کا بیٹا وائس چیئرمین ڈپٹی مہر بنائے تو امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ مہر اور ڈپٹی مہر انشاءاللہ اور محنت کشوں کے ساتھ ہوں گے اور دوسرا ایک ہمارے بات ہوئی کہ محنت کش ہم اپنے محنت کش ان بھائیوں سے اپیل کریں گے جو گھر بیٹھے تنخائیں لے رہے ہیں ان کو پہلے تو یہ ہم کریں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں پاکستان پیپس پارٹی کا ساتھ دیں لیبر بیرو کا ساتھ دیں اور اپنے کام میں توجہ دیں تاکہ کام اگر ان کے اچھے رہیں گے تو محنت کش طبقہ جو ہے نا وہ آگے آئے گا اور محنت کش طبقہ اپنے پارٹی کو مضبوط کرے گا اگر ان کو پاکستان پیپس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے تو کام کر کے دکھانا ہے اگر وہ کام کریں گے تو پاکستان پیپس پارٹی مضبوط ہوگی ہمارا ورکر مضبوط ہوگا اور ہمارے ورکر کا انشاءاللہ حق بھی جو ہے وہ ماضی میں بھی پاکستان پیپس پارٹی دیتی رہی ہے تو انشاءاللہ امید بھی ہمیں کیونکہ 50% جب بھی تنخائیں بڑی ہیں پچھلی گورنمنٹ ساڑھے تین سال ریکر گئی انہوں نے کبھی آج تک مزدوروں کے پیسے نہیں بڑھائے پچھلی گورنمنٹ میں جب صدر پاکستان ہمارے کو چیئرمن آسفل زرداری صاحب تھے 50% تنخائیں انہوں نے بڑھائی اور آج بھی جو وعدہ عوام کے ساتھ اپنا چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی نے کیا کہ میں 50% تک کوشش کروں گا مگر اس نے پھر بھی 35% وفاق سے کہہ کر مزدوروں کے حق میں فیصلہ کروایا اور امید آئندہ بھی ہمیں پاکستان پیپس پارٹی سے بلاول بٹو زرداری صاحب سے کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی کے ایک ہی منشور مزدور کی روٹی اور کپڑے کا خیال لکھتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہمارا پاکستان پیپس پارٹی کا میرے کراچی منتخب ہوا ہے جیسا کہ وعدہ کیا تھا زرداری صاحب نے بلاول بٹو صاحب نے کہ ہم مہر جیالہ دیں گے اور انشاءاللہ مہر جیالہ آ چکا ہے اب کراچی میں ترقیاتی کام ہوں گے جو امیدے عوام کو مزدوروں کو اور قوم کو ان سے ہیں وہ پوری ہوں گی